اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ مونیٹر ہے سمسنگ کا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بالکل آنے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ اس میں ارزنٹل لائنیں آنا شروع جاتی ہیں کبھی ارزنٹل آ جاتی ہیں ورٹیکل بھی آتی ہیں ارزنٹل بھی لائنیں جو آتی ہیں وہ یہاں پہ آنا شروع جاتی ہیں اس کی سکرین کے اوپر تو سم ٹائم لائنیں جو آنا شروع جاتی ہیں تو اس میں جو فالڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فالڈ میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ فالڈ جو ہوتا ہے یہ اس کی بیس کا فالڈ بھی ہو سکتا ہے بیس میں لوزنگ ہوگی بیس میں کوئی چیز خراب ہوگی اس کی بیس میں تو تب بھی یہ فالڈ آ سکتا ہے تو ابھی میں نے تھوڑا سا بیس کو یعنی کہ تھوڑا سا ٹچ کی ہے پیچکس کے ساتھ تو ابھی بیلکل اس کا لوگو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بیلکل چیک کر رہے ہیں تو میں نے کہہ مطلب سے پورٹ کھدا جاتی ہے اختر دیکھ سکتے ہیں اس کے عامı کو کچھ بھی نہیں کیا تو میں نے اس کی بیس کو تھوڑا سا ٹچ کیا تو اس میں کی لائنیں ختم ہوگی بیسوں کے لائنیں باب کرتے ہیں ابھی فالڈ نہیں شروع کریں نہا ہوسی شوٹم کردے ہیں ٹھیک ہے یہ فارڈ ہے اس میں تو یہ بیس میں اس کی بیس میں لوزنگ ہے یا پھر کچھ چیز خراب ہے یا اس کی بیس کی جو پننے ہوتی ہیں وہ بھی سم ٹائم وہاں پہ بھی نمی کی وجہ سے اوپر اس میں زنگ لگ جاتا ہے جب زنگ لگ جاتا ہے تو پھر اس طرح کا فارڈ آتا ہے ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ پھر لائنے آنا شروع چکی ہیں ٹھیک ہے ابھی پھر لائنے آپ کے سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں بیس کو اپن کر کے اس میں فارڈ کیا ہے کیا کرنا چاہیئے یہ اس کی بیس ہے یہ بیس کی بیس لگی ہوئی یہ بیس کا اوپر والا کور ہے یہ کور کو بھی آپ ریموو کر سکتے ہیں یہ بیس کے اندر بورڈ کے اندر لوزنگ ہے یا پھر بیس کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ بیس بورڈ کو اپن کر لیا تو یہ جو پننے ہوتی ہیں یہ جب ہیٹ ہو جاتی ہیں زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہیں نمی آنے کی وجہ سے یا سم ٹائم ویسے بھی لوز ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان کو تھوڑا سا یعنی کہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا ریگمہ کپیس ہے تو میں اس کو ان کو صاف کروں گا اوپر سے چاروں طرف سے ٹھیک ہے صاف کر کے پھر دوبارہ سے ہم اس کی بیسٹس کے اوپر فٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو فالڈ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر ان پن کا فالڈ ہوا اس کے علاوہ دوسرا فالڈ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو اس کے اندر بولڈ بیس لگی ہوئی ہے اس میں بھی لوزنگ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بیس کو اوپن کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس میں یہاں پہ ہم کابیے کے ساتھ اس کو یہاں پہ یہ سولڈ کیا ہوا ہے اس کو اس کور کو بیک کو کابیے کے ساتھ اور ریموو کر لیں گے ریموو کر کے پھر اس کے بورڈ کو بھی چیک کر لیتے ہیں کیا اس میں کو فالڈ ہے سب سے پہلے ہم اس کو ان پن کو صاف کرتے ہیں یہ جو ساری جتنی پنیں ہوتی ہیں اس کو صاف کریں گے صاف کر کے پھر چیک کر لیتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک پیسا چھوٹا سا ریگ مار کا تو میں اس کے ذریعے اس کو صاف کرنے لگا تو جی میں نے اس کو پنوں کو جو ہے تھوڑا سا رگڑ لیا ہے اس کے ریگ مار کے ساتھ تو اس کے علاوہ یہ جو پنیں ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا ہم نیچے سے اس کے ساتھ اوپر کی طرف اٹھا لیں گے ساری کے لیے اندر سے پیچ کس جب ہم یہ ایسے کریں گے کسی بھی چیز کے ساتھ یہ تھوڑا سا اوپر کتر باہر کی طرف آ جائیں گے ٹھیک ہے جب باہر کی طرف آ جائیں گے تو اس کے بعد ہم دوبارہ سے اس کے اوپر بیس اس کی فٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیس ہے اس کی تو میں اس کے اوپر اس کو لگانے لگا ہوں ٹھیک ہے تو تو اس بیس کو اچھی طرح سے لگا لیں گے لگانے کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو پاور دیں گے پاور دے کے چیک کر لیتے ہیں اگر تو ہمارا فالڈ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ اس کی بیس کو ری سولڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں فالڈ لوزنگ کا ہے بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بارال چلو یہ میں نے اس کو پاور دے دی ہے اب سیٹ کو چیک کرتے ہیں تو بلکل اوکی ٹھیک ہے ابھی ہم دوبارہ سے اس کو ٹچ کر کے دیکھتے ہیں کیا فالڈ بھی ہے ابھی فالڈ ہے دیکھ سکتے ہیں پھر دوبارہ سے آگیا ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے اندر اس کے بورڈ میں لوزنگ ہونے کی وجہ سے یہ فالڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی واپس چلے گا ٹھیک ہے دوبارہ لیس کے اندر لوزنگ ہے دوبارہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آگیا ٹھیک ہے اس وقت منیٹر جو ابھی بلکل اوکی ہو چکا ہے ٹھیک ہے ابھی بلکل ٹھیک ہے اس میں فالڈ کیا تھا کہ یہاں پہ بیس میں لوزنگ تھی بیس کے لوزنگ کی وجہ سے یہ فالڈ آ رہا تھا ٹھیک ہے اس بیس میں بیس میں لوزنگ تھی اس کے علاوہ اگر فرض کریں یہ بیس میں بھی لوزنگ نہ ہو تو آپ کے لبکل میدھا سکتے ہیں یہ ف 놀�ائے کے لائے پھر آپ پھر آگیا کو پھر آگیا کو ہمیں پھر آگیا تھا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ بیس کو چیک کریں بیس کو چیک کرنے کے بعد اگر آپ کا فارڈ نہیں گیا تو پھر آپ فلائی بیک کا جتنا بھی آس پاس میں آپ اس کو ریسولڈ کر دیں تو آپ کا پرابلم جو ہے وہ سول ہو جائے گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر سوار مارا جو ہے بلکل ٹھیک ہے ابھی کوئی لائنیں وغیرہ نہیں آ رہی ٹھیک ہے اس وقت ٹھیک ہے اس وقت ٹھیک ہے